نرگی سے اپنے حق کی خاطر کھڑی ہو جائے گی قانونی معاملات کے مطابق اس کو سزا دلوائے گی تو آگے سے کوئی مرد کسی عورت پر ظلم نہیں کرے گا بڑی ساری خواتین کو ایسے ہی مار پڑے گی ان کی آنکھیں بھی سوجیں گی ان کے موہ پر بھی زخموں کے نشان آئیں گے جسموں پر بھی زخموں کے نشان آئیں گے اور یہ آپ کی فری آف کاؤسٹ میں لیگل ہیلپ کروں گا قانونی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے میں کروں گا اور اس کو سزا دلوائیں اتنا ظلم و ستم ہونے کہ بعد اگر وہ خاتون اس سے صلح کر لے گی تو پھر اس کا آخری انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا ایک اینکر ہے اس کی سابقہ بیوی ہے اس کو اب یہ ماجد بشیر گجر اپنے گھر پہ لانا چاہ رہا تھا اپنے دور کے مشہور سٹیج ایکٹریس نرگس جس کو اس کے حضبن نے بدردی سے مارا ہے اور اس نے حضبن کے خلاف ایک پرچہ دائر کیا ہے جس میں دفعات لگائی گئی ہیں جو کہ نان بیلیبل ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ملک فہیم کھوکر صاحب جن سے ہم جانیں گے کہ یہ دفعات جو ہے کیا یہ پروسیڈ کرے گی اس مقدمے کو یا یہ مقدمہ خارج ہو جائے گا اور صلح ہو جائے گی اسلام علیکم آپ نے جو پروگرام کے سٹارٹ میں کہہ جی اس کے شوہر نے شوہر نے نہیں ایک انسپیکٹر ہے وہ پنجاب پولیس میں اس کا نام ماجد بشیر گجر ہے اور وہ آج کل ارگنائز کرائم یونٹ میں ورک کر رہا ہے اور اس نے اپنے اسی وردی کا بے جائے استعمال کر کے ایک ہوا کی بیٹی پہ ظلم کیا ہے وہ خات سٹریڈ ڈراموں میں کام کرتی تھی یا فلم ایکٹر تھی لیکن ہے وہ اس کی بیوی تھی اور اب وہ یہ سارے کام چھوڑ چکی تھی بعد یہ ہے کہ جس طرح سے بے دردی سے اس پر ظلم اور ستم کی انتہا ہوئی پستول کے بٹ اس کے مو پر مارے گئے اس کے مو کے اندر اس پسٹل کو گسایا گیا جو اس کا مدعی ہے سیف ای آر میں وہ بتاتی ہے خاتون کے جناح مجھے آئے دن یہ مارتا تھا ظلم شتم کرتا تھا کبھی مجھے سونے کی ڈیمان کرتا ہے پیسوں کی ڈیمان کرتا ہے اب مجھے کہہ رہا تھا کہ جی برکی روڈ پر جو وہ نو کنال کا جو کوئی فارم آس بنایا ہے وہ میرے نام کرو اور کوئی ایک آفتہ اب اقبال ہے کوئی اینکر ہے اس کی بی بی کوئی آمنہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بس گھر میں لانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خاتون کے ساتھ اس طرح کی ڈیمانڈیں کریں کہ اپنی پرابٹی اپنے زیورات اپنی جائداد میرے نام کرو آپ خود ایک سرکاری آفیسر ہیں اور آپ اس لیول پر جاگے گھٹیار قاد کر رہے ہیں تو میرا پہلے تو وزیراعلا پنجاب سے آئی جی پنجاب سے یہ گزارش تھی کہ سب سے پہلے تو ایسے شخص کو نوکری سے برخواست کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اس پر اوفینس لگائے گئے ہیں چلے وہ تو پنجاب پولیس ہے تو پنجاب پولیس والوں نے اپنی وہ وہ کہتے ہیں نا مجہ مجہ نہیں ہے بناہوں دیئے ہیں انہوں نے ساتھ اس کا دے نہیں تھا مجھے بیسا لگ رہا ہے کہ جو حالات واقعات ہیں اس کے مطابق میرے ان کے بھائی سے تقریباً دو تین دفعہ بات ہوئی ہے ٹیلی فونی کے رابطہ ہوئے اور اس نے یہی کہا کہ جہاں آپ کو بتائیں گے میں نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی فری آف کاسٹ میں لیگل ہیلپ کروں گا قانونی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے میں کروں گا اور اس کو سزا دلوائیں کیونکہ اگر آج کسی ہوا کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم شت ہوا ہے تو پھر لوگ آدھی ہو جاتے ہیں اور سرکاری ملازمین جنہوں نے اور اس ادارے سے اس کا تعلق ہے جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے جنہوں نے لوگوں کو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے اس کے اپنے گھر میں اس کی اپنے گھر کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے تمام اداروں کے لیے بھی اور اورگنائز کرائیم یونٹ کے جو ہائٹ ڈاؤن کے لیے بھی ایسے بندے اگر آپ کے یونٹ میں ہوں گے تو پھر تو ہی کام کر لے یہ حرکات ساری مار پیٹ والی ظلموں سے تم والی جو ہے یہ سٹیج ایکٹرسز کے ساتھ ہی کیوں زیادہ ہوتی ہیں جب وہ اپنی زوانی میں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ سارے جو ہیں پیار محبت سے پیش آتے ہیں جب بڑھاپے کے طرف جانے لگ پڑتی ہیں تو ایسی مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے یہ ایسا آپ یہ یعنی کہ بتانا چاہیے ہیں کہ نرکس جو وہ بڑی ہو چکی آپ کے اس کوئیشن سے مجھے ایسا لگ رہا ہے بات بڑھاپے کی ہیں جوانی کی نہیں ہے بات صرف یہ ہے یہ جو سٹیج ایکٹرز ہوتی ہیں نا انہیں کسی نہ کسی وقت ہر وقت یعنی کہ کسی نہ کسی ایسے شخص کی ضرورت رہتی ہے جو ان کو پروٹیکشن دے جو ان کی افادت کرے وہ پھر خواہ کوئی بدماش ہو کوئی وکیل ہو کوئی پولیس آفیسر ہو یا کسی اور سرکاری اداری سے اس کا تعلق ہو تو یہ اس کے ساتھ کمفرٹ فیل کر دی ہیں اس کے ساتھ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری پروٹیکشن دے گا تو اسی کنڈیشن میں وہ اسے شادی بھی کر لیتی ہیں نرگس کی تو نہ کوئی پہلی شادی تھی تو نہ جو اس کا شہر ہے ماجد بشیر گجر اس کی کوئی پہلی شادی ہے وہ بھی پہلے سے شادی شدہ ہے یہ بھی شادی شدہ تھی اب یہ نہیں پتا کہ ان کا تعلق کان پہ بنا جو تعلق شادی تک چلا گیا بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اس کو مارا کیوں گیا اور جو مارے میں ایف ای آر کا مطن ہے سارا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم لالج کر رہا ہے وہ زیور کی لالج کر رہا ہے پیسوں کی لالج کر رہا ہے زمین کی لالج کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے خواہ وہ ایک باپردہ خاتون ہو گریلو خاتون ہو یا وہ سٹیج پر کام کرنے والی ہو خواتین ہیں ہر خاتون نے جس کو ظاہر سی بات ہے جو باہر سٹیج پر کام کر رہی ہے اس کا ذرائع آمدن ہے اس کا کاروبار ہے اس نے پیسے کمانے ہیں تو جب نارملی طور پر ایسا اس لیے وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ کسی نے کسی ایسے مرد سے تعلق بنا لیتی ہیں تو اس مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب میں انتا انمہالی بھی کھا جام سٹیج ایکٹرز آپ جتنی بھی دیکھ لیں جس کا جس کے ساتھ تعلق رہا ہے انہوں نے ایسے ہی کیا ہے کہ ان خواتین کے ساتھ پہلے تعلق بنایا ہے بعد ان کی کوشش ہوئی ہے کہ میں اب اس کا جو جائداد ہے پراپٹی ہے وہ میں کھا جاؤں جیسا کہ اس نرگس والی ایف ای آر میں بھی اس نے لکھوایا ہے کہ یہ میرے پیسے پر میری دولت پر میرے زیور پر اور میری پراپٹی پر نظر رکھے مجھے تیسری چوتھی دفعہ مار رہا تھا ان دنوں میں اور ویسے وہ آئے دن مجھے تشدد کرتا ہے تو جب مرد لالجی ہو جائے اور عورت کے پیسے پر وہ نظر رکھ لے تو پھر وہ گھراب آدمی ہوتے ہیں وہ پھر ناکام ہوتے ہیں سر اب یہ کیا آگے پیش رفت ہوگی سلا ہو جائے گی یا پروسیڈ کریں گے اس کیس کو دیکھیں جی یہ میہ میوی کا معاملہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی سلا ہو جائے گی وہ ایک سرکاری آفیسر ہے اس کو دباؤ ڈالے گا اور اگر اس پر دباؤ نہ آیا اگر اس پر اس کو پریشرائز نہ کیا گیا اندرگس کو تو پھر نہیں مجھے لگتا کہ ایک خوددار عورت اگر اپنی زد پر اڑ جائے اتنا ظلم و ستم ہونے کہ بعد اگر وہ خاتون اس سے صلح کر لے گی تو پھر اس کا آخری انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا میرے اندازے میں اس خاتون کو اس شخص سے صلح نہیں کرنی چاہیے قانونی گاروائی کرنی چاہیے جو اعلیٰ ادارے ہیں ان کو نوٹس رہنا چاہیے آج وزیراعہ پنجاب کی طرف سے بھی ایک ٹیم گئی تھی جس نے جا کے اس سے سارے معلومات لئی ہیں تو میں ایزار کونسل اس کی مدد کرنے کے لئے بھی تیار ہوں کہ جہاں پر ایک وکیل کی ضرورت ہے میں اس کی اس لئے مدد نہیں کروں گا کہ وہ ایک سٹیج ایکٹر ہے یا کوئی فلم سٹار ہے میں صرف اس کے لئے اس لئے مدد کروں گا کہ وہ ایک ہوا کی بیٹی ہے ایک خاتون ہے اس کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے اس پر ظلم ہوا ہے اور جب کسی خاتون کے ساتھ ظلم ہو تو اگر اللہ کی ذات نے آپ کو عمد دا کر دیا تو پھر آپ اس کے ساتھ کھڑے کرن اور مریم نامی دو لڑکیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ایف آئی آر میں وہ کیا مات رہا ہے ایف آئی آر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آف ساکھ اکبال ہے کوئی اینکر ہے اس کی سابقہ بیوی ہے اس کو اب یہ ماجد بشیر گجر اپنے گھر پہ لانا چاہ رہا تھا دیکھیں جی میجر تک ابھی ایف آئی آر ہی آئی ہے ایف آئی آر جس نے کروائی ہے اس ایف آئی آر کا جو وکٹم ہے وہ میرے تک نہیں آیا اگر وہ میرے سے رابطہ کریں تو پھر میں ساری معلومات بھی لوں تو پھر میں اس کے ساتھ مل کر کھڑا بھی ہوں اور میں پھر قانونی کاروائی بھی کروں تو ابھی تک جو ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ سامنا نامی خاتون کو اس گھر ملانا چاہ رہا تھا اور اس کی پرابٹی پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا اچھا سر آپ ایک قابل وکیل ہیں اور آئے دن اس طرح کی کیسز دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کیسز سے کیسے بچا جا سکتا ہے تاکہ صدھار آسکے معاشرے میں دیکھیں جی جب خواتین اپنے حق کی خاطر کھڑی ہو جائیں گی نرگی سے اپنے حق کی خاطر کھڑی ہو جائے گی قانونی معاملات کے مطابق اس کو سزا دلوائے گی تو آگے سے کوئی مرد کسی عورت پر ظلم نہیں کرے گا لیکن اگر نرگی سے اس معاملے میں اپنے شہر سے صلح کر لے گی اور اس کے خلاف قانونی گاروائی نہیں کرے گی تو پھر بڑی ساری خواتین کو ایسے ہی مار پڑے گی ان کی آنکھیں بھی سوجیں گی ان کے موہ پر بھی زخموں کے نشان آئیں گے جسموں پر بھی زخموں کے نشان آئیں گے اور یہ معاملات چلتے رہیں گے اور مرد ہمیشہ سبقت لیتا رہے گا عورت سے اس کو مارتا رہے گا اس کو ڈنڈوں سے کٹتا رہے گا اور اس کے بعد دو چار پانچ دن بعد اس کی صلح ہو جائے گی اور وہ پھر معامل کی زندگی گزارا شروع ہو جائیں گے اور پھر خواتین جو خاتون ہے وہ ایسے پڑتی رہے گی موجود تھے ملک فہیم کوکر صاحب جنہوں نے بتایا کہ کیا کیس کے احوال تھے اور کیا ہونے جا رہا ہے آگے اسی کے ساتھ علیہ خناصر کو دیجئے اجازت ایک نئی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ